کئی بڑے نام پی ایس ایل فائف کا حصہ نہ بن سکے حاشم عاملہ سنیل نرین تمیم اقبال کو بھی کوئی خریدار نہ مل پایا کوئی بنگلہ دشی کرکٹر کسی پی ایس ایل فرنچائز کو نہ بھایا افغانستان کے کھلاری بھی موں اتکتے رہ گئے پی ایس ایل فائف میں فروخت نہ ہو پانے والے بڑے پلیڈز کی تفصیلات اس رپورٹ میں ملحظہ کریں پہلی بار مکمل طور پر پاکستان میں منقد ہونے والی پاکستان سپر لیگ دوہزار بیس کے لیے تمام چھے ٹیموں نے اپنے دستے یعنی اسکوارڈز مکمل کر لیے ہیں جن پر تفصیلی ویڈیو پہلے ہی ورلڈ سپورٹس پیش کر چکا ہے جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود اور ویڈیو کے آخر میں بھی آپ کو نظر آئے گا پی ایس ایل فائف کے لیے برقرار رکھے گئے پلیئرز کے علاوہ ڈرافٹنگ کے ذریعے منتخب ہونے والے تمام پلیئرز کی تفصیل تو آپ جان چکے ہیں لیکن ہم اس رپورٹ میں ان بڑے ناموں کی بات کر رہے ہیں جو کہ پی ایس ایل فائف کے ڈرافٹ کا تو حصہ تھے مگر انہیں کسی فرانچائز نے اپنے اسکوارڈ میں شامل نہیں کیا سب سے پہلے افغانستان کی بات کرتے ہیں جن کے دیگر چند کھلانیوں سمیت راشد خان، محمد نبی، حضرت اللہ عزازائی، محمد شہداد، نجیب اللہ، گلبدین نائب اور مجیب اور رحمان جیسے بڑے نام شامل تھے مگر ڈرافٹنگ کے دوران کسی بھی فرانچائز نے ان میں دلچسپی نہ دکھائی پاکستانی شاکین کو عمران عزیر کے پی ایس ایل فائف میں ایکشن میں آنے کی توقع تھی جو کہ پوری نہ ہو سکی پی ایس ایل کے گزشتہ ایڈیشنز میں اسلام آباد یونیٹیٹ کی بولنگ کا اہم کردار رہنے والے فاس بولر محمد سمی کی پی ایس ایل فائف میں ادم شمولیت بھی ان کے مداؤں کے لیے خاصی مایوز کن بات ہے نیپال سے تعلق رکھنے والے اسپنر سندیپ لیمہ چینے نے گزشتہ پی ایس ایل میں لاہور کلندر کے لیے لا جواب کارکردگی کا مظہرہ کیا تھا مگر اس بار لاہور کلندر سمیت کسی بھی پی ایس ایل فرانچائز نے ان میں دلچسپی نہ دکھائی دفاعی چیمپین کوئٹا گلیڈیٹرز نے اسٹریلوی آرڈ رونڈر شین وارسن کو اپنے سکوارڈ میں برقرار رکھا اس طرح اسٹریلیا سے تعلق رکھنے والے بن کٹنگ اور فواد احمد بھی کوئٹا گلیڈیٹرز جبکہ کرس لین اور بن ڈنک لاہور کلندر کا حیثہ بننے میں کامیاب رہے مگر دیگر اسٹریلوی پلیئرز جن میں ڈان کرسٹین کرس گرین اور بن لاف لین شامل تھے انہیں کسی فرنچائز کی جانت سے لفٹ نہ مل سکی بنگلہ دیشی پلیئرز کی بڑی تعداد پی ایس ایل فائف کے لیے ریجسٹرڈ ہوئی تھی مگر وہاں کے بورڈ کی پاکستان میں کھیلنے کے حوالے سے سمجھ سے بالاتار پالیسی کے سبب کسی پی ایس ایل فرنچائز نے بنگالی پلیئرز میں دلچسپی نہ دکھائی یوں تمیم اکبار، لٹن داس، میدیہ سن مرزا، محمد میتھن، مصدق حسین، تسکید ایمن اور مصطفیز و رحمان سمیت کئی بنگلہ دشی پلیئرز پی ایس ایل فائف میلے کا حصہ بننے سے محروم رہ گئے انگلینڈ سے بڑی تعداد میں کھیلانیوں نے خود کو پی ایس ایل فائف کے لیے ریجسٹرڈ کرایا تھا جن میں سے اکثر کسی نہ کسی ٹیم کا حصہ بھی بنے تاہم ان میں عادل رشید، سمیت پٹیل اور این بل ایسے بڑے نام تھے جن میں کسی پی ایس ایل فرنچائز نے جلچسپی نہ دکھائی ایرلینڈ سے کیون اوبرائن، پال سٹائرلنگ اور جاج ڈکریل پی ایس ایل دوہزار بیس کے ڈراف میں شامل تھے مگر انہیں کسی فرنچائز نے نہ خریدا نیوزی لینڈ سے پی ایس ایل فائف کے ڈراف کا حصہ بننے والے چار میں سے دو کھلاری، کولن منرو اور لیونک روکی تو اسلام آباد یونیٹڈ کا حصہ بن گئے مگر آنٹن ڈیوچ اور جیتن پٹیل کو کوئی خریدار نہ مل پایا پندرہ سری لنکن پلئرز پی ایس ایل فائف کے ڈراف میں ریجسٹرڈ تھے مگر سکو جے پراسنا کے علاوہ کسی دوسرے آئیلنڈر پلئر کو کسی پی ایس ایل فرنچائز سے لفٹ نہ مل سکی یوں انجلو میتھیوز، تھی سارا پریرہ، دینش چندیمل، اپل تھرنگا، اصورو ادانا، کوسل مینڈس، نیروشن ڈیکویلا، دنوشکا گناہ تھلیکہ اور سرنگا لکمل سمیت کسی بھی دوسرے سری لنکن پلئر کو کسی فرنچائز نے اپنے سکوارڈ میں شامل نہ کیا یہ تقریباً وہی کھلاری ہیں جنہوں نے ونڈے اور ٹی ٹوئنٹی سریز کھیلنے کے لیے پاکستان آنے سے انکار کیا تھا جنوبی افریقی تاریخ کے چند گریٹ پلئر میں سے ایک ہاشم عاملہ پی ایس ایل فائف کے ڈراف میں شامل تھے مگر انہیں خریدنے میں کسی فرنچائز نے دلچسپی نہ دکھائی اس طرح دیگر تیرہ جنوبی افریقی کرکٹرز میں جین پال ڈومینی، وائن پارنیل، ویرنن فلنڈر اور کیل ایبیٹ جسے پلئرز کو کوئی خریدار نہ مل پایا ویسٹن ڈیز سے بڑی تعداد میں پلئرز پی ایس ایل فائف کے ڈراف کا حصہ بنے تھے مگر ماں سوائے چند پلئرز کے دیگر کیرگن پلئرز میں کسی پی ایس ایل فرنچائز نے دلچسپی نہ لی پی ایس ایل فائف کے ڈراف سے نظر انداز کیے جانے والے ویسٹن ڈین پلئرز میں ڈیون براوو، کارلوس بریتھویٹ، ایون لیویس، سنیل نیرین، ڈیون سمیت، داویندہ بیشو، جیرومی ٹیلر، کیران پاول، روی رامپال، شین ڈورچ، شیلڈرن کوٹرل، آندری فلنچر، راکیم کورنوال، شائی ہوپ، الزاری جوسف، برنڈن کینگ، مارلن سمیلز، اوشانہ تھامنس، اورکسٹرکس، ویلیمز شامل ہیں زمبابوئے کے تین کھلاری برنڈن ٹیلر، سکندر رضا اور کائل جارویس پی ایس ایل فائف کے ڈراف میں شامل تھے مگر ان میں سے کسی کو بھی خریدار نہ مل پایا پی ایس ایل اور پاکستان کرکٹ سے جڑی تمام اپ ڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے وائلڈ سپورٹس